آج اس دیش کا لوگتنتر خطرے میں ہے اور یہ بات کوئی سنجے سنگھ نہیں کہہ رہے یہ بات اس صدن کا کوئی صدت سے نہیں کہہ رہا ہے بلکہ ہندوستان کی سروچے نیالے کے چار تتشک نیائے ادھیسوں نے باہر آ کر پہلی بار آجادی کے بعد یہ گھٹنا ہوئی ہے کہ چار نیائے ادھیسوں نے کہا ہندوستان کا لوگتنتر خطرے میں ہے ہندوستان کے لوگتنتر کو بچانے کی آوشکتہ ہے آج ہندوستان کے لوگتنتر پر جس پرکار سے ایک کے بعد دوسرا حملہ ہو رہا ہے یہ لوگتنتر ہم کو آسانی سے حاصل نہیں ہوا ہے یہ آجادی ہم کو بہت آسانی سے حاصل نہیں ہوا یہ سمیدھان ہم کو بہت آسانی سے حاصل نہیں ہوا اس سمیدھان کو اس دیش کی آجادی کو پانے کے لیے سہیدِ آجم بھگشتھ dissing نے سگھ دیو نے راجگرو نے رامپرسات بسمل نے اسفاق اللہ نے راجین لہڑی نے خودی رام بوس نے اور جب اس دیش کے اندر راشت پتا مہاتمہ گاندھی نے آندولن چلایا ان کے تیاغ اور بلیدان سے یہ دیش آجاد ہوا ہے کسی فرجی راشت وادی کے تیاغ اور بلیدان سے یہ دیش آجاد نہیں ہوا ہے مانوار میں کہنا چاہتا ہوں میں بڑی بینمبرتہ پوروک آپ سے کہنا چاہتا ہوں مانوار آج جس پرکار سے دیش کے اندر حالات پیدا کیے جا رہے ہیں چونی ہوئی سرکاروں کو لوگتہ انترک دھنگ سے چونی ہوئی سرکاروں کو ایسی سرکاروں کو جن کو پرچند بہمت سے دیش کی جنتہ نے چنا اس سرکار کو چلنے نہیں دیا جاتا مانوار چاہے بیسٹ بینگول کی سرکار ہو چاہے دلی کی سرکار ہو ایک نرواچیت سرکار جس کو ستر میں سے سرسٹھ ویدھائکوں کا بہمت ملا ہم سے کیا دوسمنی ہے سرکار سے اس دیش کی سرکار کی مجھے سمجھ میں نہیں آتا مانوار چناؤں میں ہمارے پردھان سیوک نے دیش کے پردھان منتری جی نے وہ دیش کے پردھان رویباوک بھی ہیں مانوار مجھے تکلیف ہے کسٹ ہے پیڑا ہے اس بات کی کہ دیش کے پردھان سیوک نے راملیلا کے میدان سے کہا عربین کیجریوال تو نقسل وادی ہے اس کو جنگل میں بھیج دینا چاہیے مانوار مجھے تکلیف ہے اس بات کی پیڑا ہے دیش کا پردھان سیوک ایک وقتی کو نقسل وادی کہہ کے سمبودھت کرتا ہے میں نے اسی دن کہا تھا پردھان منتری جی یہ لوگتنتر ہے جمہوریت ہے ڈیموکریسی ہے یہاں جنتہ مالک ہوتی ہے جنتہ جس کو چاہتی ہے وہ جنگل میں جاتا ہے جنتہ جس کو چاہتی ہے وہ ویدھان سبا میں جاتا ہے اور دیش کی جنتہ نے سرسر ویدھائکوں کے ساتھ عربین کیجریوال کو ڈلی کی ویدھان سبا میں بھیجا مانوار اور تین ویدھائکوں کے ساتھ بھارتی جنتہ پارٹی کو جنگل میں بھیجنے کا تام کیا مانوار میں بڑی بنمرتہ پوروک آپ سے کہنا چاہتا ہوں نفرت کی بنیاد پر ہندوستان نہیں چلے گا محبت کی بنیاد پر ہندوستان چلے گا عام آدمی کی آواج کو دبانے کی کوسس مت کیجے عام آدمی کی آواج کو دبانے کی کوسس مت کیجے صحیح سننے کی چھنٹہ رکھئے صحیح چننے کی چھنٹہ رکھئے مانوار میں کہنا چاہتا ہوں یہ وہ لوگ ہے یہ وہ لوگ ہے جو اس دیس کو برباد کرنا چاہتے ہیں یہ وہ لوگ ہے جو تاج محل کو توڑنا چاہتے ہیں مانوار ہم یہاں آئے تو آپ نے ہم کو سوگن دلائی مانوار اس دیس کے سمویدھان کی رکھشہ کی اس دیس کے ایتا اور اکھنڈتا کو اکچھونڈ رکھنے کی آپ نے یہاں سوگن دلائی مانوار لیکن مجھے جرہ بتائیے ایک چنا ہوا ان کا ودھائیت کہتا ہے تاج محل اس لیے توڑ دینا چاہیے کیونکہ اس کو مغلوں نے بنایا میں پوچھنا چاہتا ہوں کتوب منار بھی توڑ ڈالو اس کو بھی مغلوں نے بنایا دیس کی پارلمینٹ بھی توڑ ڈالو دیس کا راستپتی بہون بھی توڑ ڈالو دیتی روڑ بھی توڑ ڈالو محبت کی بنیاد پر ہندوستان کو بنانا ہے ہندوستان کو آگے لے جانا ہے وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں مارو کٹو لوگوں کو برباد کرو اور ہم کہتے ہیں بے گھر بے در لوگوں کو آباد کرو یہ ہماری راجمیتی کا حصہ ہے